تین کام میاں بیوی کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں بارش نہیں برس رہی تھی سبزہ نہیں اگرہا تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے جانور بھوکے مر رہے تھے لوگ آئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آج گزار ہوئے آئے اللہ کے نبی سبزہ نہیں اگرہا چہت پڑ گیا ہے بارش نہیں برس رہی آپ تو اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے دعا کرنا اللہ رحمت کی بارش برسائے سبزہ نہیں اگرہا جانور بھوکے مر رہے ہیں ہم پیاسے مر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی ملک رحمت کی بارش برسانہ رحمت کی بارش برسانہ آپ نے ایک بار دعا مانگی دوسری بار مانگی بارش نہ آئی تیسری بار مانگی بارش نہ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے سنو بارش نہ آنے میں بھی حکمت تھی دعا قبول نہ ہونے میں بھی حکمت تھی اللہ تعالی چودویں صدی کے نوجوانوں کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا اللہ تعالی چودویں صدی کے نوجوانوں کو کچھ دینا چاہتا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا آخر کار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کو ہے تور پر جائیں نا جہاں روزانہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں آپ وہاں جا کر اللہ کو کہیں مالک رحمت کی بارش برساہ دے ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں ہم پیاسے مر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے عرض کی مالک تیری مخلوق پریشان ہے تیرے لوگ پریشان ہیں تیرے بندے پریشان ہیں رحمت کی بارش برساہ دے نا جانور بھوکے مر رہے ہیں لوگ پیاسے مار رہے سفزہ نہیں ہو گیا کیٹ پڑ گیا ہے فصلیں برباد ہونے لگیں تیرے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے مالک رحمت کی بارش برسانہ بادلوں کو حکم دینا ہمیں روزی دینے والے ہمیں رزق دینے والے رازق ہم پر کرم کرنے والے کریم رب رحم کرنے والے رحیم رب ہم پر کرم کرنا رحم کرنا رحمت کی بارش برسانہ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ رحمت کی بارش ضرور برساؤں گا فلاں جنگل کے کونے میں ایک گھر ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں اگر وہ دعا کر دیں کہ یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے بس میرے بادل ان میاں بیوی کی دعا کے منتز ہے جیسے ہی وہ دونوں میاں بیوی دعا کریں گے نہ فوراں بارش آنا شروع کر دے گا اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے دھونتے دھونتے پورا جنگل چھان مرا آخر کار ایک کونے پر گھر تھا کچھا سا مکان تھا آپ نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے دو جانور اس کے سامنے بیٹھیں دو جانوروں کو وہ خاتون دودھ پلا رہی ہے جانوروں کو دودھ پلا رہی ہے خاتون آپ قریب گئے پوچھا آپ کا شوہر کہاں ہے اس نے کہا میرا شوہر گھر میں نہیں ہے آپ نے فرمایا آج کی رات میں یہاں رہنا چاہتا ہوں رات گزارنا چاہتا ہوں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اس خاتون نے کہا ضرور بنیں لیکن شوہر کی غیر موجودگی میں میرے پاس حق نہیں ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ میرے گھر میں رہیں میرے گھر میں ٹھہریں میرا شوہر آ جائے اگر وہ اجازت دے دے تو ضرور آپ ہمارے مہمان بنیں ہمیں خدمت کا موقع دیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا شوہر کہاں ہیں کہا وہ لکنیاں چننے گیا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اس کے شوہر کو دھوننے کے لئے دھونتے دھونتے وہاں پہنچی گئے اس کا شوہر لکنیاں چنن رہا ہے اور دعا کر رہا ہے مالکہ میرے ماں باپ کو لمبی عمر دیں میرے ماں باپ کو زندہ سے ہی سلامت رکھیں میرے ماں باپ کا ساہیہ والدین کا ساہیہ میرے سر پہ قائم و دائم رکھیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنا لگے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں اس نے کہا ضرور آئے نا تو گھر لے کے آیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے لئے کیا کر دے وہ کہا محنت مزدوری کرتا شام کو آتا ہوں جو کچھ کھاتا ہوں کھاتا ہوں جو کچھ بچ جاتا ہے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہوں شام کو بچا ہوا رکھتا نہیں صبح پھر روزی کے لئے روانہ ہو جاتا ہوں اس نے دونوں جانوروں کی طرف اشارہ کیا کہا یہ میرے ماں باپ ایک میری ماں ہے دوسرا میرا باپ آپ نے فرمائے یہ تو جانور ہے اس نے کہا میرے ماں باپ نے زندگی میں کوئی گناہ کیے ہوں گے اس لئے ان کی شکلیں تبدیل ہوگی کوئی کرتوت ایسے کیے ہوں گے نا کوئی غلطیاں خطا انسان ہے نا خطا کا پتلہ ہے انہوں نے کوئی گناہ کیے تھے اللہ تعالی نے ان کی صورت تبدیل کر دے ان کی شکلیں بدل گئے یہ جانوروں میں تبدیل ہوگی ان کا روپ ان کی شکل ان کی صورت جانوروں میں بدل دی گئے یہ میرے ماں باپ ہیں جانور ہیں کیا ہوا میرے ماں باپ تو ہیں ان کی خدمت مجھ پر فرض ہے نا پورا دین محنت مزدوری کرتا ہوں رات کو سوتا نہیں ہو میں رات کو سوتا نہیں ہوں پوری رات اپنی اس ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اس کی فکر کرنا میرے اوپر فرض ہے کیونکہ رات کے دوسرے پہر یہ دونوں جانوروں کی صورت میں جانوروں کیسی آواز نکالتے ہیں جب دیگر جانور جنگل سے آواز دیتے ہیں یہ بھی جانوروں کی طرح آواز نکالتے ہیں تو میں پوری رات ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں کہیں کوئی جانور ان پر حملہ ور نہ ہو جائے ان پر اٹیک نہ کر دے پوری رات سوتا نہیں ہے جب فجر کا سورج طلوع ہوتا ہے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں ان کو کھانا کھلاتا ہوں یہ میری بیوی ہے میں بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں بیوی سے محبت کرتا ہوں بیوی کے موں میں روٹی کا نوالہ میں خود ڈالتا ہوں میں بیوی کی خدمت کرتا ہوں بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میں بیوی کے موں میں روٹی کا نوالہ ڈالتا ہوں بیوی میرے والدین کے موں میں روٹی کا نوالہ ڈالتی ہے خیر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائیں ان دونوں میاں بیوی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مالک رحمت کی بارش برزان ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی بادل بھی بن گئے بارش برسنا شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام بہر کو روانہ ہوئے گھر کے طرف جانے لگے جیسے ہی ان کے گھر کی دہلیس کے بہر قدم رکھا دیکھا شیطان ان کی دیوار کے ساتھ ماتم کی چٹائی بچھا کے بیٹھ کے رو رہا ہے شیطان ماتم کی چٹائی بچھا کے اوپر بیٹھ کے زاروں کتار رو رہا ہے چیخ رہا ہے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام شیطان کو دیکھ رہے ہیں کیا ہوا کیوں آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہا اس گھر میں رہنے والی خاتون نے اس گھر میں رہنے والے ایک نوجوان نے دونوں میاں بیوی نے میرا جینہ حرام کر رکھا ہے روزانہ مجھے تڑپاتے ہیں مجھے ستاتے ہیں اور کیا ہوا کہ تا اس گھر میں رہنے والی عورت کے تین کاموں نے میرا جینہ حرام کر رکھا ہے نمبر ایک میاں بیوی دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ جب یہ دونوں آپس میں محبت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موہ میں روٹی کا نوالہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت فرشتے اور اللہ دیکھ کے مسکرارہا ہوتا ہے یہ مجھے رولا رہے ہوتے ہیں میں چیخ رہا ہوتا ہوں دوسرا کام یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنی ہر پسند اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں اپنی ہر پسند اللہ کی پسند پر قربان کر دیتے ہیں اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کے جمع ہو جائے مرنے کے بعد ان کے ہاں حاضر کی جائے ان دونوں کا تیسرا کام یہ ہے جو مجھے چکنے پر مجبور کر دیتا ہے چلانے پر مجبور کر دیتا ہے جو مجھے ناکام بنا دیتا ہے وہ یہ ہے جب بھی میں ان دونوں کے درمیان حائل ہوتا ہوں لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا ہوں ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ فوراں صلح کر لیتے ہیں فوراں آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور صلح اللہ کو پسند ہے مجھے نا پسند ہے تین کام ایک تو اپنی پسند اللہ کے پاس بھیج دینا تاکہ وہاں جا کے وہ محفوظ ہو جائے جمع ہو جائے مرنے کے بعد حاضر کی جائے جنت میں تمہارے سامنے وہ چیزہ حاضر کی جائے تمہاری پسند اپنی پسند کو اللہ کے پسند پر قربان کر دینا دوسرا کام والدین کی خدمت کرنا والدین چاہے کنہگاروں بدکاروں والدین کا کردار اچھا ہو یا برا ہو ان کی خدمت کرنا تم پر فرض تیسرا کام میہیں بیوی آپس میں محبت سے رہیں پیار سے رہیں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں جگڑا نہ کریں اگر تلخ کلامی ہو بھی جائے شیطان درمیان حائل ہو بھی جائے تو فوراں صلح کر لیں کیونکہ صلح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے